اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور زمباوے کی ٹیموں کے درمیان ورلڈ سوپر لیگ کے سلسے میں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آج سے آغاز ہو گیا ہے پاکستان اور زمباوے کی ٹیموں کے دونوں ٹیموں کے جو کپتان ہیں انہوں نے آج پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بقاعدہ اس میچ کا پہلے میچ ونڈے میچ کا ٹاس کیا ٹاس کرنے کے بعد جو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آسم ہے جو زمباوے کے خلاف پہلی مرتبہ ٹیم کی قیادت کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا آج جو انٹرنیشن میچ کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں پاکستان کی جانب سے ہارس راؤف کو ونڈے کے انٹرنیشن کیپ دی گئی ہے اور پاکستان ٹیم کے جو بولنگ کوچ ہیں وقار جونس انہوں نے ہارس راؤف کو وہ کیپ پہنائی اور ہارس راؤفی بند انٹرنیشن کا سٹیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس بات کا کبھی امکان تھا کہ شہداب خان نہیں کھیر رہے اور ان کی جگہ پر عثمان قادر کو موقع دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہارس سویل بھی آر رونڈر بولنگ کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے بابر آزم نے عثمان قادر پر ہارس سویل کو ترجیح دی اور ایک اچھا مضبوط سکوارڈ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اگر آج کے سکوارڈ کی بات کی جائے تو آج امام الحق بابر آزم اور فخر زمان کو بھی جو نیشن ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ میں ابھی حالی میں پنڈی میں ہی خاتم ہوا ہے جس میں بابر فخر زمان نے بھی شاندار بیٹنگ کی اور اپنی فارم کو بحال کیا مگر انہیں آج پہلے میچ میں موقع نہیں دیا گیا زمبابے کے خلاف کیونکہ پاکستان ٹیم کے جو ابھی تک جو کھلاری ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ بابر آزم پہلی مرتبہ قیادت کے فرائد سارا انجام دینے جارہے ہیں اپنے ہوم گرون پر تو ان کے کاندوں پر بھاری ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستان کا ایک مضبوط سکوارڈ میدان میں اتاریں تو آج انہوں نے جو جس سکوارڈ کو انہوں نے منتخب کیا اس میں عبد علی امام الحق کے ساتھ اوپنر کے طور پر شامل کیے گیا ہیں بابر آزم ہے حارس سہیل ہے محمد رضوان وکٹ کیپر کے طور پر ان کو شامل کیا گیا ہے افتخار احمد ہے فہیم اشرف فہیم اشرف نے بھی آلیا ٹی ٹون ٹی ٹورنامنٹ میں اینیشل ٹی ٹی ٹورنامنٹ میں دو نصف سنچیاں سکور کر کے ایک آپ نے آپ کو آل رونڈر ثابت کیا تھا جس کی بنا پر زمباوے کے خلاف ایک آل رونڈر کے طور پر ان کو شامل کیا گیا ہے اماد وسیم ہے اماد وسیم بھی آل رونڈر کہلاتے ہیں کہ وہ سپن بالنگ بھی کرتے ہیں بالنگ کے ساتھ ساتھ وہ بیٹنگ میں بھی جارہنہ انداز اپنانے کے صلاحیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ وہاب ریاض جو پاکستان ٹیم کا ایک سینئر فاس بولر ہے اگر دورہ انگلینڈ کی بات کی جائے تو ان کو آخری ٹی ٹونٹی میچ میں شامل کیا گیا تھا جس میں پاکستان ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی اس سے پہلے پاکستان ٹیم منیجمنٹ جو ہے وہ جونئر اور سینئر جو ینگ سر پلیئرز ہیں ان کو آسمانے کی کوشش کرتی رہی شہین شاہ آفریدی شہین شاہ آفریدی نے انگلینڈ میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا اور اچھی کارکردی کے امدارہ کیا اگر نیشن ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کی بات کی جائے اس میں بھی شہین شاہ آفریدی نے سب سے زیادہ وکٹرین حاصل کی ہاریس راوف کو آج آہ ون ڈے ڈیبیو دیا گیا ہے اور ہاریس راوف جو بگ بیش میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور آہ یہ ان کے لیے خوشائند ہے ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور ایسی بالنگ کریں کہ جو لائن اور لینٹھ پر بالنگ کر کے حریف ٹیم کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے اگر بالنگ سکوارڈ پر نظر ڈالی جائے تو وہاب ریاز شہین شاہ آفریدی فہیم اشرف اور ہاریس راوف چار فاس بالرز کے ساتھ پاکستان ٹیم میدان میں اتری ہے اگر بیٹنگ میں بات کی جائے تو بیٹنگ میں پاکستان کے جو فخر زمان ہیں ان کو آج موقع نہیں دیا گیا ان کو ریز دیا گیا ہے فخر زمان پر بہت تنقید کی جاری تھی کہ جو حالیہ ان کی دس انٹرنیشن میچز ہیں ان میں ان کے رنس کی تعداد اسی کے قریب تھی نوے کے قریب بھی تھی اور اس وجہ سے شاید ان کو انٹرنیشن کرکٹ میں موقع نہیں دیا گیا جبکہ وہ نیشن ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ میں اپنی فارم کو بحال کر چکے تھے اور امدہ کر دی گیا مدارہ کر چکے تھے اب ان کو اگلے دو میچز میں موقع دیا جائے گا یہ نہیں دیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تاہم آج آباد علی کے آباد علی اور امام الحق اگر اوپننگ کرتے ہیں یا بابر آزم امام الحق کے ساتھ اوپننگ پر آتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کون سا آج اوپننگ پر استعمال کرتے ہیں بابر آزم بابر آزم فرنٹ فوٹ پر جا کے خود میچ کا آغاز کرتے ہیں یا امام الحق اور آباد علی کے ذریعے وہ آننگ کا آغاز کراتے ہیں تو یہ تو ابھی میچ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور ناظرین آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پاکستان کو اگر اس وکڑ کا اگر ہم معزنہ کیا جائے تو یہ فاسٹ بولرز کو مدد دیتی ہے اس میں فاسٹ بولرز کا کردار بڑا اہم ہوگا اسی وجہ سے پاکستان ٹیم نے پانچ چار فاسٹ بولرز اور دو جو ہیں اگر افتخار احمد کی بات کی جائے تو وہ بھی آر راونڈر کار کرتے ہیں اور وہ میڈل آرڈر میں آ کر ایک لمبی ہٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ انگلینڈ کے خلاف تو وہ ان کو اتنا موقع نہیں مل سکا کہ وہ اپنی بڑی شارٹس کھیل سکیں اور پاکستان کے لیے بڑے رنز کر سکیں اب افتخار احمد کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر یہ پاکستان اور ہوم کراؤڈ کے سامنے کیونکہ آج کے میچ کے ایک اور بھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور زمباوے کے ٹیموں کے درمیان جو ونڈے سیریز ہے ورلڈ سوپر لیگ کے سلسلے میں یہ شائقین کرکٹ کے بغیر ہوگی اس کو ٹی وی پر لائیو دیکھا جا سکے گا سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکے گا تو یہ بہت پاکستان کی یہ کامیابی بھی ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ہونے جا رہی ہے اگر بات کی جائے تو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان ٹیم نے سرفراس احمد کی قیادت میں زمباوے کا دورہ کیا تھا اور پانچ ایک رو تھا میچوں کی سیریز جو پانچ سفر سے جیتی تھی تو یہ اس کے بعد یہ دونوں ٹیموں کے درمیان یہ سیریز ہونے جا رہی ہے اس سے ماضی میں اگر جائے جائے تو زمباوے ٹیم دوہزار پندرہ میں پاکستان کا دورہ کرنے آئی تھی اور تقریبا پانچ سال پانچ مینے کے بعد زمباوے ٹیم ایک مرتبہ پھر پاکستان کا دورہ کرنے آئی ہے جس پر پاکستانی شائقین کرکٹ بھی اور جو کرکٹ لورز ہیں وہ زمباوے ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سیریز کے اچھے انتظامات کر رکھے ہیں اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ خود اپنے کیمروں کے ذریعے اس کو ٹیلی کاؤس کر رہا ہے جس کو دوسرے پی ٹی وی اور دیگر چینلز کے ذریعے دنیا بھر میں دکھایا جائے گا اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں پاکستان زمباوے ٹیم جب پاکستان آئی تھی تو اس وقت زمباوے کرکٹ بورڈ فنانشل کرائسز سے دوچار تھا تو جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس وقت اس کی مالی مدد بھی کی تھی مگر اس حب بالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اس کی تصدیق نہیں کر رہا جبکہ اس مرتبہ جو زمباوے کرکٹ ٹیم آئی ہے وہ بغیر کسی شرائط کے آئی ہے اور اس نے کسی کسی کا تقاضی نہیں کیا ہوا کیونکہ یہ ورلڈ سوپر لیگ کے سلسلے میں جو دوہزہ تیس میں ورلڈ کپ ہونا یہ اس کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے اس میں ٹیموں کو کوالیفائنگ کر کے جانا ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ ان میچز کو اچھے اور بڑے مارجن سے جیت کر اپنا اپنا اچھے پوائنٹس حاصل کرے اور ورلڈ لیگ کے لیے ورلڈ سوپر لیگ راؤنڈ میں اچھے پوائنٹس حاصل کرے ناظرین ابھی تھوڑی دیر میچ بعد میچ شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں میچ اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ میچ کے وقفہ کے دوران آپ کو دوبارہ آ کر جوائن کریں اور جو پہلی انیس کی صورتحال اسے ہم آگا کریں اجازت جاؤں گا اللہ حافظ